میری بات کام کرتے سن لینا ڈاکٹر اقبال کی وہ بات جو ابھی مولانا حکیم اللہ صاحب نے کہی تھی نہ سملو گے تو مٹ جاؤ گے ہندی مسلمانوں تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستان اتنا مشکل کر دیا نکل اتنا مشکل خدا کے قسم غریب مر جاتا بیٹی کی پیدائش پہ آج بیٹی بوجھ نہیں ہے اسے دماد بوجھ ہے دماد بوجھ ہے اور یاد رکھیے گا بوجھ کو کوئی پلکوں پہ نہیں رکھتا ہے حق ہے حق ہے بہت جو تگڑا ہوتا تو کچھڑ کے لیے کے جا جاتا ہے بہت صحیح بہت صحیح حل کی چیزیں پلکوں پہ رکھی جاتی ہیں بہت صحیح جمعہ تو کچھڑنے والے نہ بننا پلکوں پہ رہنے والے دا دمادوں نے بھی بھائی حد کر دی یہ بھوڑا بھائی رشتے کرنا کرانا بری بات نہیں اچھی بات ہے لیکن یہ بچمنیہ جو ہوتے ہیں نا میڈلر آپ سے میری گزاریش ہے اکثر گھر برباد آپ کی وجہ سے ہوتے ہیں کیونکہ آپ جھوٹ بول بول کے رشتے کرا کرا جھوٹ بول کے کہہ رہا آج ہی اس کا بل آیا ستر ہزار نکال کے کل لگائے تھے اس نے ایک مہینے کی دنخواہ ستر ہزار اس کی کب تب تا کے لڑکے کا رشتہ اونچے سے اونچے گھر میں ہو جائے اونچے کا میار تم کسے دیتے ہو جو بیٹی کو جہے زندہ دے گا وہ اونچا ہے خدا کی قسم سب سے اونچا گھر وہ ہوتا ہے جو اپنی بیٹیوں کو سب سے اونچی اسلام کی تعلیم زیادہ دیتا ہے وہ سب سے اونچا گھر ہوتا ہے تو جھوٹ بولنا ہے کہ ستر ہزار کلی لگائے تھے لاللہ میں ہمارے حضرت جب سے نا لونڈا ممبئی گیا پھونہ گیا ہے صورت گیا ہے ٹھکانہ نہیں ہے بڑا پیسہ ہے اب لوگ دھوکے میں آگئے کیونکہ لوگوں نے دین تھوڑی دیکھا انہوں نے بھی دیکھا للی ہماری جہا جانے ہو رہے عزت سے بیٹی کو تو ٹکڑے مل جائیں یہ بڑی بار جب دیکھا ستر ہزار کماریا پہنچ گئے مولانا تمہارے تو بڑے اچھے دعا سلام بات کرو دس لاکھ تندیدہ میں ہم لڑکی والے میں چھوڑی ہیں حد تو یوں نہیں لگائی اللہ اللہ جا کے کہہ رہے ہیں بھائی وہ کل کسی کا نام ہو تو برا مت ماننا بھائی کہہ رہے ہیں کل عدن خواہ بیٹھے تھے وہاں پہ نا انہوں نے تمہاری بات سن لی یار آج رشتہ بھیجائے تو ہم متن خواہ بھی ترہ رہے ہیں کیا کہیے ہیں میں دس لاکھ کو تو موسے کہہ رہے ہیں وہ کہ نا میرے کو تو پندرہ مل رہے ہیں یہ بھی مر گیا ریٹ بڑے رہے ہیں کہہ رہے ہیں میرے کو پندرہ مل رہے ہیں ارے بولا چل پندرہ ہی کرا وہاں تو کر جا کے گھرے آ اس کے گھو بیس ملنے بڑی مشکل میں پدھان پندرہ میں مانے کیا ہی رہا دا پکی بلکل جب نکاح ہو گیا اور کرزے والے ڈھول والے تماشے والے جب گیٹ پہ آکے کرے ہوئے بھائی پانچ میرے دے تین میرے دے دو میرے دے میں نے دھولک بجائی تھی آ گیا پرمل والا بھی کھیلیں تو میری تھی پندرہ سو میرے بھی دے اب چلی لٹھیا باپ بیٹوں میں اببا کریا میں نے منع کری تھی اللہ کریا کہ میری کوئی ایک ہی بار تو شادی تھی نہ بجاتا تو کیا اب گاؤں کے سامنے اوقات کھل گئی پھر بلائے سسرال والے کہ سمجھاؤ کہ کیا ہوا تین مہینے سے ایک روپیا نہیں کمائے سایب آپ نے کہا پوری زندگی حرام کا کھا رہا ہے ایک روپیا نہیں کمائے بتاؤ سسر جی آپ تو یہ کہہ رہے تھے نا کہ میرا ستر کماتا ہے اب تو یہ کہہ رہے ہو ایک روپیا نہیں کمائے کہ وہ تو چھاتا تھا اس کا گھر کسی اچھے گھر سے جڑ جائے اس لیے اتنا بڑا جھوٹ بولا مجھے کیا پتا یہ میرے ہی سر پہ جھوٹی لگوائے گا پھر حقیقت یہ ہو جاتی ہے نہ دان ذرا ہوش کے نہ خول لے تم کتنے بڑے تماشے کرتے ہو اوقات تو کوڑی کی نگی ہے دادی بھی کہہ رہے یہ ٹی جے نہیں بجانا تو ایسا نہیں لگے گا برات ہے بلکہ کفن اور جنازے لگے گے بے غیرت بڑھیا جس سے کہو قرآن پڑھ لے تو کہتی قرآن ٹپتا نگی ہے جس سے کہ سزدہ کر لیا کر کہتی گھٹنوں میں جان نہیں ہے اٹھا نہیں جاتا گے مغرب کے بعد ٹپنا بند ہو جاتا گے لیکن شادی والے گھر کے اندر کبھی حلدی کے نام پہ کبھی کھیلوں کے نام پہ کبھی ڈھولک کے نام پہ جب بے غیرتوں کا حجوم لگتا گے سب سے آگئے یہ بڑیاں توڑ کے جاتی گے ایک ایک نالی کو دیکھتی گے اندیرے میں بینا لائٹ کے توڑ کے جا رکھی گے جس سے قرآن نہیں دیکھتا تھا اسے نالیاں دکھ رکھی گے جس سے کھڑا نہیں ہوا جاتا تھا وہ گلیوں میں توڑ رکھی گے لوگ کہتے ہیں طاقت آگئی میں کہتا ہوں انجام ہے یہ اس کا جب پاک چیز کو نہیں دیکھ پاتے گے انہیں نا پاک چیزوں میں ڈالا جاتا تھا اور جب پاک دیکھتے گے انہیں نا پاک چیزوں سے بچایا جاتا تھا نارے تکبیر نارے رشالہ اشلکِ اعلیٰ حضر وحدتِ اس نعبی کون فرین خلیفہ ہوئے سے میلے واہ واہ بہت 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 سبحانہ نا کوئی حقیقت نہیں ہے اس کی سوائے تباگی کے کوئی حقیقت نہیں ہے اس کی نکلو اس سے باغر کوئی نتیجہ نہیں ہوگا سوائے بربادی کے سارے لوگ ایک بات چانتے شادی ہوتی ہے بولیں ہوتی ہے کہ نہیں سارے بولیں سلام پڑھ لیا جائے نہیں پڑھنانا بھی تو پھر میرا ساتھ دیں اور بولیں شادی ہوتی ہے کہ نہیں کارڈ چھپتے ہیں کہ نہیں چھپتے ہیں نا کارڈ کارڈ چھپتے ہیں تو پھر اببا بیٹھتا ہے چار اکوننگ لوگوں کو لے کر کے کہ لسٹ بنائی جائے کیوں کہ دعوت کسے کسے دے نہیں ہے پہلے کوپی منام اتارے جاتے ہیں پھر کہتا ہے ایک بار اور غور کرو کوئی رہ تو نہیں گئے ایک بار دو بار تین بار پڑھا جاتا ہے جب تک شادی نہ آ جائے بار بار کوپی دیکھی جاتی ہے اس کے کتنے نام ایسے تھے آیا نہ کہ لکھو کہا کون ہے کہا دماند ہے کہا اس کا بھی نام لکھو کسی نے کہا یہ کہا کہا لڑکے کے پھوپا ان کا نام لکھنا ہے کہا کیوں یہ تو ناراض ہیں تو باپ کہتا ہے نہیں نہیں آج بیٹے کی شادی ہے ان کو بلا کے لانا آگے لکھو نہ نام ان کا بھی کہا یہ کہا ہونے کہا لڑکے کے معمو ہے کہا یہ بھی ناراض ہیں کہ کوئی بات نہیں پیر پکڑنے پڑے تو پکڑیں گے ان کو بھی لے کے آئیں گے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں بتانا صرف اتنا چاہتا ہوں شادی کے موقع پہ تم نے ایک ایک روپے بندے کو منا لیا ایک ایک بندے کو بنا لیا سب کو گھر سے جا کے لے آئے مجھے بتاؤ تو شغی کسی کو مدینے والے مصطفیٰ کی یاد نہیں آئی کسی کو اپنے نبی کا خیال نہیں آیا کہ خالو مامو سے پہلے مدینے والے کو آنا چاہیے ہشتہ داروں سے پہلے آقا کو آنا چاہیے کیوں تمہارے دل میں یہ خیال نہیں آیا کہ مامو کو بھی منایا جائے گا روپے ہوئے خالو کو منایا جائے گا کس کے دل میں یہ خیال کیوں نہیں آیا تمہارے دل میں کہ مصطفیٰ ناراض تو نہیں گئے انہیں بھی بلایا جانا گئے کسی کو حضور کا خیال نہیں آتا خیال تو بڑی بات ہے جو کمی رہ گئی تھی تم نے ٹی جے میں گانے بجا کر کے جس کو نہیں بلانا تھا اس شیطان کو اپنے گھر پہ بلا لیا جس مصطفیٰ کو بلانا تھا اس کو ناراض کر بیٹھے آقا کہو کہ مولوی آقا کیسے آتے گئے تو سن تو شکی ایک کارڈ پہ نام ڈالا وہ تیرے خالو کا کارڈ بنا دوسرے کارڈ پہ نام ڈالا وہ مامو کا کارڈ بنا ایک کارڈ حضور کے نام کا بنانا تھا کہو کیسے تو میں یہ کہوں گا تیجے نہ بجا کر کے محفل ملاد رکھ لیتا خدا کی قسم جیتر محفل سجدی کوئی آتا نہ آتا مطینے والا مصطفیٰ پہلے تیرے گھر آتا آرے بابا بابا زندہ بابا زندہ بابا کیا کہنے ہیں بابا بابا بھائی تم نے جن کو بلانا تھا انہیں بلائے ہی نہیں اور جس کو نہیں بلانا تھا اسے پہلے ہی بلالیا گانے بجا کر حضور کو بلانا تھا تم نے بلائے ہی نہیں جلسے میں آکے کہہ رہا اس کا دامن نہیں چھوڑیں گے اس کا دامن نہیں چھوڑیں گے وہ بھائی پہلے مسلمان یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو تم سبھی کچھ ہو بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو نکاح سمت مصطفیٰ کی ہے وہ ڈی جے بجا کے شیطان کو راضی کرے احسان مانا امینا کلال کا اگر حضور نے نکاح کو مشروع نہ کیا ہوتا تیر یہ اوقات نہیں تھی کسی کی پھٹی کو انگلی بھی لگا دیتا ہاں 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 انگلی بھی لگا دیتا یہ ساری برکتیں حضور کے صدقے بھی ملی بے شک بے شک تو ذمہ داری نہیں بنتی ہے شادی ہماری ہو دعوت مدینہ بھائی کی اور یہ ضروری نہیں ہے بھائی بڑے شائر بڑے خطب آئیں گے تب حضور آئیں گے نہیں ان کی محفن سجا کے دیکھ اور پھر یہ تمنا لے اور کہے سنا گے آپ اور عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ نعرِ تکبیر نعرِ رسالہ پسلگِ عالی حضور شانِ مصطفیٰ خطیبِ الہین واہ 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 سبحانہ کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ دادی کی مان ہوگے کہ نبی کی مان ہوگے نبی کی اگر دادی نہ مانے نہ نیند کی گولی دے دو تیرے جاگنے سے تیرہ سونا بہتر ہے فتین آدمی رات بھر سوتا رہنا تو اس کے اٹھ کے عبادت کرنے بات لمبی ہوگی اگر شیخ شاہد اس شیرازی کے حوالے سے بات کرو بس اتنا سمجھ لو آپ دادی زیادہ گڑھ گڑھ کریں نیند کی گولی دے دو لیکن یہ ڈھولا یہ تماشے یہ بند کرو نکاح آسان کرو یقین کریں حضرت ابھی سلطان تم سائد میں ایک نوجوان میں اخبار میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا ایک نوجوان میں مجھے دعوت دی شادی پہ میں گیا اس نے یہ کہا کہ مولانا آپ کی بات سن کے میں بینہ جہیز کے نکاح کر رہا ہوں اور صرف گیارہ لوگ برات میں لے کے گیا تھا مہتاج نہیں تھا قریب نہیں تھا پیسے والا والا جس نے اکیلے بندے لاکھوں روپے جلسے میں اٹھائے اس نے یہ کہا پیس نہیں چاہیے اگر اپنی مرسی سے بھی دوگے نا تو میں مسجد یا مدرسے کے حوالے کریں اخبار والوں نے اس کو جھاپا بھی عید کے بعد کی بات اور اخبار والوں نے یہ لکھا کہ اس مسلمان بندے میں بینا جگیز بینا ڈیمانڈ کے گیارہ لوگوں کی موجود کی میں نکاح کیا میں تو اس کی مقدر کو سلام کر رہا ہوں وہ جوان کتنا نیک کام کر گیا اب پوری زندگی تجھے یہ نیکی یاد رہے گی میں نے کسی غریب کو بینا محنت کے اپنی چھت کے نیچے جگہ دی تھی بینا قیمت کے سہارا دیا تھا بس مرنے کی دیر ہے ادھر آنے بھی ہوں گی پیچھے بھی ہوں گے لیکن مدینے والا کفر حجرے سے پہلے تری قبر گواہ کے روشن فرما دے نارے تکبیر نارے رشادہ حق خطابہ خلیفہ ویسے میرہ فیضان بلگرام واہ واہ بہت اندہ زبانہ یہ آج کے دور کا جوان ہے آج کے دور کا میں پورے چلسے کو چیلنج کرتا ہوں پورے مجھ میں کو چیلنج کرتا ہوں ہزاروں کی تعداد میں رکھیں سریں میں اپنے آپ کو خود یہ کہتا ہوں مجھے یاد نہیں میں نے زندگی میں ایسی نیکی کی ہو جسے میں یاد رکھوں اور سمجھوں کہ یہ میری بخشت کا سبب بنے گا ہے نا آج تو ذرا سی نیکی کرکا نا پھٹ جا دیں پھٹ جا ٹین ٹیم کی بابندی سے پڑھ لے تو وہ بے نمازیوں کو نہ جین دیتا ٹھیک ہے اور بے نمازی اگر فضیلت کی حدیث سن لے تو وہ نمازیوں کو نہ جین دیتا چھوڑتا کوئی کسی کو نہیں سارے ہی تیسرے کے پیچھے لگے پڑے نماز ہی کہتا ہے نماز نہیں پڑتا ہاں ہی کڑ رہے تری شکل پوری لگ رہی ہے تو یہ بھی سامنے سے بتا کہ چل تو ہی چلا جائے یہ جنت میں یہ جھگڑے ہمارے یہ جھگڑے آلہ دکھ کو جانتے ہو جانتے والا ہمارے کو ہاتھ بھی نہیں جانتے خالی صرف اتنا جانا کہ مسئلہ کی آلہ دکھ کوئی چیز نہیں سمجھیں وہ امام جو اپنے وقت کا امام عظم ہو جو اپنے وقت کا امام بخاری ہو جو اپنے وقت کا فقی عظم محدث عظم ہو اس کا نظریہ کیا تھا اس نے کہا تھا اس نے کیا کہا تھا اس نے پوری سندگی حضور کے شکل میں گزاری پوری سندگی کروٹ کروٹ سنت رسول کی بابندی کرتا رہا پھر اس نے کہا تھا آپ نے فرمایا تھا مجرم کو نہ شرماؤ احباب کفن ڈھک دو ہیں تو شیشوں میں رکھ کے زیارت کرائی جائے ایسی لگا کے رکھ دیا جاتا تابوت بنا کے دیکھو چومو جاؤ اس امام سے پوچھو آشرت کے آقے انہوں نے کہا تھا مجرم کو نہ شرماؤ احباب کفن ڈھک دو مو دیکھ کے کیا ہوگا پردے میں بھلا ہے آج ہم نے عالی عدد کو صرف نعرے تک رکھا دلوں میں خوف پیدا کرو کھڑے گے من کر نکیر سر پر نہ کوئی ہامی نہ کوئی یاور بتا دعا کر میرے پیمبر کے سخت مشکل جواب میں ہے کھے کسی کا نظریہ ایک ہی بات پر مجھے دیکھ کے جہنم کو بھی آگیا پسینہ اتنا بھی گڑ گئے کہ سود بیاس جوا شلا سارے سب چالوں گا غیرت نہیں آتی ہے یہ مسئلہ کے عالی عدد نہیں مسئلہ کے عالی عدد کی صحیح تصویر کو مفتی عاظم کہا جاتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ مفتی عاظم کی صحیح تصویر کو تاج شریعہ اختر رضا کہا جاتا ہے بھائی سمجھنے کی رکوشش کرو مسئلہ کے عالی عدد کیا ہے زمانے کو بتاؤ خدا کی قسم عالی عدد کے سینے میں خوفِ خدا ہوں یہ خشیتِ علاقی مجرم کو نہ شرماؤ احباب کا فندگ دو اور پھر جب امید کی باری آئی کہتے ہیں سنتے ہیں کہ میں شرم میں صرف ان کی رسائی ہے گرون کی رسائی ہے گرون کی رسائی ہے سب نے صرفِ محشر میں للکار دیا ہم کو اے بے قسو کے آقا اب تیری دعائی ہے اے بے قسو کے آقا اب تیری دعائی ہے پھر آخر میں کہتے ہیں مطلع میں یہ شک کیا تھا واللہ رضا واللہ صرف ان کی رسائی ہے صرف ان کی رسائی ہے با 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 لیکن دونوں چیزیں تھی خوف بھی تا امید بھی تھی اے تو خوف کا پتہ ہی نہیں ہے پتہ ہی نہیں ہے بھائی میں بات ارز کر رہا تھا کبھی بات رہنا چاہتا ہے بات ہی آتا ہے کہ بیٹیاں جو مرتد ہو رہی ہیں یہاں تو لالچ ہے اور یہاں پھر مجبوری ہے لال์ لال์ لال ister تو یہاں تو مجبوری کے دنیا پہ مرتد ہو رہی ہیں اور یہاں پھر اور یہاں پھر لالچ کی دنیا店islere اور آنٹھ آنکھوں سے دور تک کا دکھا دیتا ہے عشق کیا تھا عبوبکر نے عشق کیا تھا امام احمد رضا نے عشق ہوا کے بلال کو جب عشق ہوا نے امام احمد رضا کو تو اندھیلے تو یہ کہہ رہے تھے حضور مر کے مٹی میں مل گئے لیکن عاشق یہ کہہ رہا تھا تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے ہیں مرد کو عورت کے جسم کا لالچ عورت کو بھوک کا لالچ سیدھی بات میں گیچ پڑی نہیں کر رہا ہوں نوجوانوں یہ دو دو گھنٹے دیوار سے لگ کے بات کرنے کے بات کہتے ہو ابباس ابباس تجھے کہ پتہ لڑکی کیسی ہونی چاہیے تیری آنکھیں ایسی پھوٹی کہ تجھے نہ مچھروں کا خیال نہ نالی کا خیال لگا پڑا چو لگا ہی پڑا ادھر سے جاؤ پھر بھی چپ کھو ادھر سے جاؤ پھر بھی چپ کھو سب چلا رہے ہیں جن کے دودھ کے داتھ نہیں اکھڑے وہ عشق بازی کا دعوی کر رہے ہیں ہوش میں آ جاؤ ہوش میں ورنہ وقت سے پہلے کمر ٹوٹ جائے گی یہ جو جوان دکھ رہے ہیں ان پہ تو جوانی آگئی تمہیں مو بھی دیکھنا نصیب نہیں ہوگا بھوت چلا ہے نا بھوت نالی پہ بیٹھا مسجد میں جاؤ کہ نماز پڑھ کے پنکھا چلاو ایک مچھر آجا تو اس سے ہی پہل پہل ایک مچھر کو سلام پھر کے گھریا پنکھا نہ چلا تم سے یہ تمام مچھروں نے کھا لیا وہ پوری رات نالی پہ بیٹھا رہا ہے یہ ایک مچھر کا پتہ نہیں چاہیے یہ کڑوی سے چاہیے جب تم نالی پہ کھڑے تھے تو شیطان تمہاری پیٹ سے ہلا رہا تھا اور تمہارے احساس ختم ہو چکے تھے تم دوب رہے تھے اس لیے شیطان راضی ہو رہا تھا وہ سوچ رہا تھا اولاد آدم کے میں اس کو تباہ کر رہا ہوں اس لیے تمہیں مچھروں کا خیال لگی آیا اور جب تم مسجد میں آکے کھڑے ہوئے تو پکڑ پکڑ کے شیطان مچھر لا کے چھوڑتا ہوگا جلدی نکل یہاں سے جلدی نکل تو مسلے پہ آ جائے مجھے اچھا ہی نہیں لگتا گے تو سجدے میں آئے مجھے گھوارا ہی نہیں ہوتا گے تو تو گھنٹے بات کرنے کے بعد اپنے اببا سے کہتا گے اببا جی رشتہ تمہیں نہیں کرنا گے لڑکی میں نے دیکھ لکھی گئے تمہیں کیا پتہ کیسی ہونی چاہیے اور نادام سوچ تو سکی جس نے چالیس سال ایک عورت کے ساتھ گزار دی ہے اس کو زیادہ پتا گے کہ عورت کیسی ہونی چاہیے یا تین گھنٹے بات کرنے والے نالی پہ بیٹھنے والے کو زیادہ پتا ہوگا عورت کیسی ہونی چاہیے یا تین گھنٹے عشق کا دھاوہ کرنے والے جب نکاح کر کے لاتے گئے آٹھ دن کے بعد پھلاک ہوتی گئے لوگ ذمہ دار اسلام کو ٹھہراتے گئے اور کہتے ہیں اسلام یوں اور اسلام یوں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں ماں باپ کی مرضی سے نکاح کر لو مصطفیٰ کی مرضی سے نباہ کر لو یہاں بھی عزت دار رہو گے وہاں بھی عزت دار رہو گے نارے تقدیر نارے رشالہ اشلقے آلہ حضرہ عزبتِ والدین کیا کہنے کیا کہنے کہہ رہاں لب میریج کر لو شریعت میں اجازت ہے لب میریج کرے گا وہ شرم کر بزرگوں نے کہا ہے کہ لمحوں نے خطا کی تھی صدیوں نے سزا پائی کبھی تیرا ایک بہکا ہوا قدم تری پشتوں کو رولا سکتا ہے نسلوں کو رولا سکتا ہے سب سے پہلی بات رشتہ کریں تو دیندار گھرانہ دیکھیں اور اس سے بھی بڑی بات رشتہ کریں تو لوگ سننی صحیح و لقیدہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ کسی کھٹمل کی نہ بیٹی لینی ہے نہ کھٹمل کو بیٹی دینی ہے دینی نہیں چاہیے لے لو سنوائی جب دیتے ہو تو ایک جاتی ہے اور جب لیتے ہو تو پورا گھر چلا جاتا ہے چل تو رکھ گئے ہم نے مانا تو نہیں گیا سسران تو جو تیرے گھر میں آئیے سے تو نے سننی کیا ہے سننی کیا میں تو سیدھی بات کر رہا ہوں تو نے اسے مسلمان کیا ہے اگر نہیں کیا تو تیرا نکہ ہی نہیں ہوا ہے نسلیں ساری حرامی ہوں گی اور اگر تُو نے اسے مسلمان کر بھی لیا ہے تو تُو اپنے بچوں کو ننیال سے روک لے گا روک باتا کوئی نہیں روک باتا بچوں کے سینے میں ددیال سے زیادہ ننیال کا پیار ہوتا ہے جو کبھی ختم اللہ اللہ جو کبھی ختم یہ اتنی کیوں بول رہے ہیں باقی کیوں نہیں بول لے کہتا مات ہیں وہ درکے کیا سنگی بولے سارے ہارے اللہ اللہ ختم ہوتا بھی آگے نہیں ہوتا نا نہیں ہوتا نا تو بھی لے کہ کیوں آتے ہیں نالایا کر کتنے لوگ یہ وعدہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہمیں حضور کی شفاعت ملے گی بتائیں درکھ کتنے لوگوں کی امید ہے انشاءاللہ انشاءاللہ جنہوں نے ہاتھ اٹھائیں اللہ آج کی رات کے صدقے سب کو حضور کی شفاعت نصیب فرماتے ہیں آمین اللہ آمین اللہ سبھی کی امید ہے نا انشاءاللہ حضور شفاعت کرائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ اب ذرا ایک بہت پتہ دو آپ کی بیٹی افضل ہے یا میرے نبی کی بیٹی افضل ہے نبی کی بیٹی سارے بولیں ہیں اور زور سے سارے بولیں بولو یہاں اور بات میں اپنی بیٹی کی نہیں حضور کی بیٹی کی بات کروں بتاؤ کس کی بیٹی افضل ہے زور سے حضور کی بیٹی افضل ہے میں اپنی بیٹی کی بات کروں تو میری بیٹی مجھ سے اتنا پیار کرتی ہے مجھے نہیں لگتا کہ میری بیٹی سے زیادہ مجھ سے کوئی پیار کرتا ہوتا اگر میں اپنی بیٹی کو اتنا پیارا ہوں تو پھر فاطمہ کو مصطفیٰ کتنے پیارے ہوگی زندہ بہا کنفرم پھر میں اپنی بیٹی کو پیارا ہوں تو میرے نبی خاتون جنت کو کتنے پیارے ہوگی اور آپ اپنی بیٹی سے کتنا پیار کرتے ہیں بیٹا کمرے میں بیٹے بیٹے کہتے تھے اببا جا رہے ہو کہ ہاں میرے لئے یہ لے کے آنا لیکن بیٹی کہتی اببا میں ساتھ جان جان یہ ہر گھر کی کہانی ہے بیٹا کئی ہی جانے کہتا لیکن بیٹی کہتی اببا میں ساتھ جانگی ہمارے ساتھ یہ روز ہوتا ہے بیٹیاں صد کرتی ہیں ہمیں ساتھ جانا ہے اس لئے جب کبھی پردیس میں اور بیٹی فون کرے تو بیٹا کہتا اببا آنا تو یہ لانا بیٹی کہتی اببا کب آؤ گے یہ بیٹی کہتی اببا کب آؤ گے اور اس چیز کی تصدیق وہ کریں گے اس بات کی جو دبائی پونہ ممبئی باہر رہتے ہیں خدا کی قسم جب بیٹیاں رو کے کہتی ہیں اببا جلدی آؤنا دل نہیں لگتا ہے پھر جی چاہتا ہے اللہ پر لگاتے ہم ان کے بیٹی کے پاس سے لے جائیں یہ بیٹیوں کی آواز ہوتی ہے جب کبھی گھر سے نکلنا ہوتا ہے اللہ وقت پر بیٹیاں جب رستہ رو کے کہتی ہیں اببا نہ جا تیرے بغیر جی نہیں لگتا ہے تیرے بغیر کھر اچھا نہیں لگتا ہے لاکہ ہو بیٹی جا رہے گئے پیسہ لے کر کے آئیں گے وہ کہتی ہم روٹی کھا لیں گے خالی تو ہمیں چھوڑ کے نہ جا ہم چٹنی پہ گزارے کر لیں گے تو ہمیں چھوڑ کے نہ جا جب بیٹیاں آواز دیتی گئے دل کی دھلکنیں بڑھ جایا کرتی گئے جب بیٹیاں طلب کے رستہ روکتی گئے ہم چھوٹ مول کے گھرشے نکلتے گئے لیکن بیٹیوں کو پھر بھی سمحالہ نہ کی جاتا گئے ہم کبھی خود کہتے گئے کبھی بیوی سے کہتے گئے اسے لے کے آکیلے میں چلی جاؤ ہمارے پاس سے دور لے جاؤ ہم اس سے چھوٹ کے جانا چاہتے گئے اس لیے کہ بیٹیاں باپ سے بچھڑنا نہ کی چاہتی گئے جب بیٹیوں سے باپ بچھڑا کرتے گئے اس وقت خون کے آنسو آنا کرتے گئے وہ لاز سے بچھڑنا مشکل ہوتا گئے اوہ یار تجھے مجھے اتنی بیٹی پیاری ہے پھر میرے نبی کو کتنی بیٹی پیاری ہوگی بتا تو شغی آج دمات تماشا مار دے باپ روتا ہوا مولوی کے پاس آتا گئے کہتا حضرت بیٹی کے آنسو نہیں دیکھے گئے روتی ہوئی آئی گئے کلیجہ موں کو آ گیا گئے ایسا تعویز کر دو بیٹی کو عزت کے دو ٹکڑے ملے لگ جائے آج میں نے اسے روتے دیکھا گئے ایک بھار بیٹی کو روتے دیکھ لے تو باپ کا موں کلیجے کو آ جاتا گئے اوہ یار یہ عام باپ کی بات ہے پھر میرا نبی تو یہ کہتا تھا میری بیٹی فاطمہ میرے چکر کا ٹکڑا گئے آقے کریم بیٹی سے ہی دنا پیار کرتے تھے کہ زیادہ دن دور نہیں رہتے تھے باس میں حضرت علی کا گھر بنوایا تھا جب یاد آتی تھی گھر سے نکل کے فاطمہ کے گھر جاتے تھے اور کہتے تھے فاطمہ بڑی یاد آ رکھی تھی بیٹی جدائی برداشت نہ ہو سکی تجھے دیکھنے کے لیے چلا آیا اب میں کچھ بتانا چاہیتا ہو ان نجدی وہاں بھی ہمیں رشتہ کرنے والوں اب ذرا فیصلہ کیجئے گا فاطمہ میرے نبی کو کتنی پیاری ہے ایک دن میرا نبی بیٹی شمیل نے آیا خاتون نے جنت روٹی بنا رکھی گئے روٹی بناتے بناتے آپ کا بدن پسینے سے شراب اور گئے جب پسینے سے شراب اور دیکھا میرے نبی گھر تشریف لائے بیٹی کے کپڑوں کو بھیگا ہوا دیکھا میرے نبی فرماتے گئے اے فاطمہ تمہیں گرمی لگ گئی گئے پسینہ آ گیا گئے بیٹی تری گرمی دیکھی نگی جا رکھی گئے فاطمہ چھائے میں چلی جاؤ جا کے آرام کر لو کہتی ہیں بھئی یہ دو تین روٹی رہ گئی گئے یہ بھی بنا دیتی ہوں میرے نبی نے کہا فاطمہ اب میں آ گیا گھر میرے گھوتے ہوئے تجھے دھوپ میں بیٹھنے کے ضرورت نہیں گئے خدا کی قسم نبی بیٹی سہی طرح پیار کرتا ہے خود دھوپ میں بیٹھے بیٹی کو چھائے میں پھیج دی نعرے تکبیر نعرے رسالہ مشلقِ اعلیٰ حضرہ وحدہ اسلامی کون فرین خلیفہ ویسے میا حقِ خدامہ خدیب الحد سبحان اللہ سبحان اللہ سمجھ میں آ گیا اتنی لاتنی فاطمہ اور پھر حضور فرمایا کرتے تھے فاطمہ فاطمہ امی بادہ فاطمہ میری ماں کے بعد میری ماں یعنی کیا کہتے تھے آقا فرماتے تھے جتنا خیال میری آمنا رکھتی تھی اتنا خیال میری فاطمہ رکھا کرتے سبحان اللہ سبحان اللہ یہ بیٹی حضور کی ہیں اور حضور کی پیاری امیہ ہم سنیوں کا عقیدہ ہے کہ الحمدللہ وہ جو ہوتی ہے بے شک بے شک کیا ہے وہ جنتی ان کا عقیدہ وہی بولے یہاں سلے کلی ٹلے کلی کی ضرورت نہیں ہے اٹھ کے باپ جاؤ خدا کا شکر ہے ہمیں ایک چاہیے مگر شیر چاہیے ہمیں سنیوں کا قیدہ یہ ہے ہمارے نبی کے ماں باپ جنتی ہیں بے شک بے شک ہماری کتابوں میں لکھا ہی نہیں ہاں یہ سب سے بڑا جھوٹ بولتے ہیں کہتے ہیں خود لکھوا کے خود سنا رہے ہیں تو میں وہ بات بتاؤں جو تم نے دیکھی بھی ہوگی حضور کا مدینہ دیکھا ہے جو گئے ہیں اللہ ان جانے والوں کے صدقے میں نہ جانے والوں کو بھی حاضری نصیب فرما دیں آج حالت یہ ہے کہ وہ قبرستان جس میں خاتون جنت لیٹی ہیں انہوں نے اس قبرستان پہ پورا بلڈوزر چلا کے پلین کر کے اس پر رولر چلایا رولر کیا ہوتا ہے روڈ پوٹنے والا وہ مشین جو پتھر پہ بھی چلتی ہے تو ان سے بھی چورا چورا کر دیتے ہیں وہ انہوں نے خاتون جنت سیدہ فاطمہ کی قبر انور پہ چلائی ان کتوں نے نبی کی بیٹی کی قبر کی بے حرمتی کی اور مان ظالموں نے ساتھ یہ کیا نبی کی امی جو مقام ابوہ میں آرام فرما گئے ان کی قبر کھو دنے کے بعد اس میں آگ لگائی اور جب ان کتوں سے یہ پھا گیا تم نے ہمارے نبی کی ماں کی قبر کیوں کھو دی تو ان خنزیروں کا جواب یہ تھا ماذا اللہ وہ چانمی عدیس لیے ہم نے آگ لگائی ہے قبر کھو د کے اب ذرا سنڈی ہو جنت میں جانے کی تمنہ رکھنے والوں حوز کوسر کے چام پینے کی آرزو رکھنے والوں شباعت کے امید وارو ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتانا انہوں نے سیدہ آمینہ کی قبر کو کھو د کے آگ لگائی خاتون نے جنت کی قبر پہ پلڈوزر چلایا انہوں نے اب مجھے بتاؤ تو سکی میرا نبی بیٹی کے پاس آیا بدن پرزینے سے شراب ہو رکھے آقا نے کہا تھا فاطمہ اندر چلی جاؤ سائے میں روٹی میں بنا دیتا ہوں حضور روٹی بنا رکھے گئے بیٹی کو سائے میں بٹھا دیا گئے اتنا پیار بیٹی سے کر رکھے گئے حضور نے جب روٹیاں بنائی گئے خاتون جنت دوڑی دیر کے بعد آئیں روٹیوں کا نظارہ دیکھا مسکرانے لگ جاتی گئے آقا فرماتے ہیں فاطمہ کیوں مسکرا رکھی ہو کہا اببا جی اس لئے مسکرا رکھی ہو کہ میں نے دیکھ رکھی ہو جو روٹیاں میں نے بنائی تھی وہ پکی ہوئی نکل رکھی گئے اور جو روٹیاں آپ نے بنائی گئے یہ ساری کی ساری کچھی گئے آپبا یہ کیا معامل آگے کہ آپ نے آگ میں نہیں رکھا تبے پہ نہیں ڈالا کہا بیٹا ڈالا بھی گئے تبے پہ بھی رکھا گئے کہا یہ چلی یا سکی کیوں نہ گئی آقا فرماتے ہیں فاطمہ جس چیز کو میرا ہاتھ لگ جائے آق میں طاقت نقی ہے اسے چلا سکے آقے کو میں نے چھو دیا گئے اس کو آق کیسے چلا سکتی نارے تکبیر نارے رشالہ مشلقِ اعلیٰ حضرت شانِ مصطفیٰ فیضانِ پنجتنِ پاک خلیفہِ ویسِ ملد خطیبِ الہین با 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 سبحانہ سمجھ گئے اتنی بات حضور نے آٹھا کتنی دیر چھوا کتنی دیر منٹ دو منٹ پانچ منٹ دس منٹ بس آق میں طاقت نہیں رہی اسے جلا سکے میرا نبی ماں کے شکم میں کتنی دیر رہا اے کیا کہنے ہیں مجھے بتائیں کوئی حلال زادہ کر کے کہ میرا نبی کتنے تن ماں کے شکم میں رہا اور شکم میں رہا نہیں کی سینے سے بھی لگا گئے انگلی پکڑ کے توڑا بھی گئے بازو پہ سر رکھے بھی سویا گئے سفر بھی کیا گئے پوری زندگی یاد کر کر کے آنسو بہائے گئے اس ماں کی قبر پہ میرا نبی آتا جاتا رہا گئے خود بھی آیا صحابہ کو بھی لایا انہوں نے ان کو جہنمی کہا ماذا اللہ ہم میں آپ کو ایک بات بتا کے بات سمیتنا چاہتا ہوں ایک دن مکہ شریف میں ایک دشمن کی مکان کی دیوار سے میرے نبی مکان کی دیوار سے کمر لگا کے کھڑے ہو جاتے ہیں اتنے میں جبریل امین آ جاتے ہیں محبوب کا حج جی اور رب نے پیغام بھیجا کے کہا جب گفتگو سے فارغ ہونا تو جب جانے لگو تو اس گھر میں جو خاتون رہتی ہے اسے کلمہ پڑھا کے چلے جانا آقا کہتے ہیں جبریل یہ تو بہت بڑی دشمن ہے میری یہ میری راغ میں کاتے ڈالنے والی یہ مجھے گالیاں دینے والی اس کو اتنی جلدی کلمہ قیش پڑھایا جا سکتا ہے یہ تو مجھے دیکھنا بھی نہیں چاہتی ہے جبریل کہتے ہیں آقا رب نے اس کا دل بدل ڈالا گئے کہا جبریل یہ بدلہ کیوں گیا کہا محبوب کو شہابی سے بات کر رکھا گئے اور تیری کمر اس کے مکان سے لگ گئی ہے رب نے یہ فیصلہ کیا گئے جس کے مقام سے تیری کمر لگ جائے اس میں رہنے والے کو جانم میں ڈالا جائے یہ ہماری خیرت کو کبارہ لگی ہے اوہ یار اگر کمر رکھ جائے مکان وارا جو نتی ہے تو جس کے شکم میں نبی رکھے وہ اما چہنمی کیسے ہو سکتی ہے نارے تکبیر نارے رسالہ مسلقِ علا حضر شانِ مصطفیٰ خاندانِ مصطفیٰ بہت اندازمان یہ اتنے گنجے نظریے والے لوگ ہمارے دماد بنیں گے ہم ان کے دماد بنیں گے ہم من جائیں گے کسی کافرہ کو اپنے پستر پہ نہیں لائیں گے ہاں وہ خدا کے باستے باپو یہ مت کہنا رشتہ اچھا تھا اس لیے بیٹی دے دی پیسے والے کے اس لیے دے دی یہ ساٹھ ستر سال کی دندگی ہے یہ ان کی بھی کٹ جاتی ہے جنہار دن میں ایک دن روٹی ملتی ہے ہمیں گے ہمیں گے ہمیں گے